سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے لیے لندن روانگی میں تاخیر کے بعد ان کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ علاج میں تاخیر میاں نواز شریف کی صحت کے معاملات میں مزید بگاڑ اور پہچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے ڈاکٹرز نے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کے لیے سٹیروائز کی ہائی ڈوز دی لیکن ای سی ال سے نام نہ نکلنے کی وجہ سے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی تاخیر کا شکاہ ہے مسلمی قنون کی مرکزی سیکریٹری طلاق مریم آرنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بار بار سٹیروائز کی ہائی ڈوز نہیں دی جا سکتی ڈاکٹرز پلیٹ ٹیٹرز بڑھانے کی کوشش میں نقصان کا خطرہ مول نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ پلیٹ ٹیٹرز کے حوالے سے ڈاکٹرز تضبزب کا شکار ہیں میڈیکل ایمیجنسی پر مریض کو بیرون ملک منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا ڈاکٹرز کے مطابق گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے خطرات مزید بڑھتے جا رہے ہیں ان کے بیرون ملک روانگی میں تیزی لانے کی ضرورت ہے بسورت دیگر میڈیکل ایمیجنسی پر مریض کو بیرون ملک منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا مریم آرنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق کیا سارائیاں نہ کی جائیں ان کی صحت سے متعلق اطلاع پارٹی ترجمان یا ڈاکٹر ادنان ہی دیں گے لہٰذا پارٹی ترجمان یا ڈاکٹر ادنان کے علاوہ کسی کی اطلاع کو بغیر تصدیق نہ چلائے جائے دوسری جانب سابق پیزر اعظم کے علاج معالجے کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے حکومت کو مزید رائے دینے سے انکار کر دیا ہے ذرائع کے مطابق سبسز اسپتال کے سربراہ کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو اسپتال سے ڈسچارج کرتے وقت حکومت کو رپورٹ دے دی تھی سربراہ میڈیکل بورڈ کا کہنا ہے کہ نواز شریف تین روز پہلے سبسز اسپتال سے جا چکے ہیں اس پر ہم مزید رائے نہیں دے سکتے یاد رہے کہ نواز شریف کو طبیعت ناساس ہونے پر 21 اکتوبر کو لاہور کے سبسز اسپتال لائے گیا تھا اور حکومت کے جانب سے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا گیا تھا میڈیکل بورڈ تمام تر کوششوں کے باوجود نواز شریف کے پلیکٹریٹس کی تعداد میں کمی کا پتہ چلانے میں ناکام رہا اور پھر عدارت نے انہیں علاج کے لیے ویرون مرک جانے کی اجازت دی تھی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے دس نومبر بروز اتوار کو لندن کے لیے روانہ ہونا تھا تاہم حکومت کی طرف سے ایسیل سے نام نہ نکلنے کے باعث ان کی روانگی تخیر کا شکار ہو چکی ہے